کرونا کے پھیلاو پر کابو پانے کے لیے چینی حکام متحرک ہو گئے چین نے امریکی چکن اور مشروب پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ امریکہ سے حالیہ دنوں درامت کیا گیا چکن تلف کرنے کی ہدایت کر دی گئی جہاں اس وقت دنیا کے کئی ممالک کرونا کیسز بڑھنے کے باوجود لاکڈاؤن میں نرمی لارہے ہیں وہیں چین نے کرونا کی نئی لہر کو رکھنے کے لیے سختیاں کرنا شروع کر دی ہیں چینی حکومت نے بیجنگ میں کرونا کی نئی لہر کو رکھنے کے لیے نہ صرف کھانے پینے کی مارکٹس مند کر دی بلکہ امریکہ سے چکن کی درامت کو بھی رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکی مشروب کمپنی پیپسی کی فیکٹری کو بھی آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے بیجنگ میں ظاہر ہونے والے زیادہ تر نئے کیسز ہول سیل مارکٹ میں آنے جانے وہاں سے خریداری کرنے والے اور وہاں کام کرنے والے افراد میں ریپورٹ کیے گئے ہیں جس کے بعد چینی حکومت نے ملک بھر کی تازہ اشیاء کی مارکٹس میں چکن، سبزی اور پھلوں سمیت دیگر چیزوں کی جانچ کرنے کا آغاز کر دیا ہے امریکی کمپنی ٹائسن فوڈز کی متعدد ملازمین میں کرونا کی تشخیص کے بعد چکن درامت کرنے پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ حکام کو ہیدار کی گئی ہے کہ اب تک مذکورہ کمپنی سے آنے والے چکن کو فروخت کے لیے پیش کرنے کے بجائے اسے تلف کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ چینی اعتداروں نے بیجنگ میں موجود امریکی مشروب کمپنی پیپسی کی فیکٹری کی بندش بھی ملازمین میں کرونا کی تشخیص کے باعث عمل ملائی ہے